پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشت شریف کا اسلام ناظرین آج آپ پروگرام میں بات کریں گے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو مخلوط حکومت ہے اس کے معاشی مسائل کے اور جو حکومت کہتی تھے اپوزیشن کہتی تھی حکومت میں آکے وہی آئی ایم ایف کے پاس جاری ہے اور معاشی صورتحال کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا کر رہی ہے یہ والی حکومت شہباز شریف صاحب کی مخلوط حکومت اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیڈر شوکت ترین صاحب سابق وزیر خزانہ لیکن اس سے پہلے کہ میں شوکت ترین صاحب کی طرف آؤں ناظرین آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کا جو ایف آئی ای کا مقدمہ لاہور کی عدالت میں چل رہا ہے سپیشل کوٹ سینٹرل اجاز حسن آوان صاحب کی عدالت میں وہاں پہ آج فرد جرم آئید ہونی تھی ملک کے وزیر آزم شہباز شریف پہ سولہ عرب روپے کا یہ کیس ہے آمدن سے زائد اساساجات کا کیس اور اس کی جو آج کاروائی ہوئی وہ آپ کو بریفری بتاتے ہیں شہباز شریف کی جانب سے عدالت میں جمع کروائی گی درخواست میں کہا گیا کہ اللہ کے فضل سے شہباز شریف پاکستان کے وزیر آزم بن گئے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے آج عوامی نویت کے مسائل پر وفاقی کا بینہ اجلاس کی صدارت کرنی ہے جس کی وجہ سے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں گے حمزہ شہباز کے اسوسیٹ وکیل حمجد پرویز نے موقع اختیار کیا کہ حمزہ شہباز کے وکیل آزم نظیر تارڑ کو وفاقی وزیر قانون بنا دیا گیا ہے اور اب ملزم کی جانب سے ملزم وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے نیا وکیل مقرر کیا جائے گا عدالت نے شہباز شریف کی حاضری کی درخواد پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا ایسے عبوری زمانت کیسے چل سکتی ہے ایف آئیے کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والے افسر علی مردان کا سندھ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے ایف آئیے کے تفتیشی افسر نے مزید کہا کہ نئے تفتیشی افسر کو کل رات ہی کیس ملا ہے ابھی فائل پڑھنی ہے شہباز شریف کے وکیل عمجد پرویز نے موقف اختیار کیا کہ اس کیس میں فرد جرم آئید ہی نہیں ہو سکتی شہباز شریف پر فرد جرم کی کاروائی سے متعلق درخواست دائر کرنی ہے عدالت نے شہباز شریف کی غیر حاضری پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے انہیں آئندہ پیشی پر پیش ہونے کے لیے پاپ بند کر دیا عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی زمانتوں میں چودہ مئی تک توسی کر کے سماعت ملتوی کر دی اور ناظرین داد دینی پڑتی ہے جج سپیشل کورٹ کو اجاز حسن آوان صاحب کہ ایک ملکہ وزیراعظم جو ان کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے جن کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے وہ تو اپنی طرف سے اس کیس کو چلانے کی پوری کوشش کر بھی رہے ہیں چودہ تاریخ انہوں نے ڈال بھی دی ہے اور ساتھ انہوں نے اپنے آرڈے میں بڑا واضح لکھ دیا ہے کہ اگلی تاریخ پہ اگلی پیشی پہ چارجز فریم ہوں گے اور تمام ملزمان اپنی ذاتی حیثیت میں عدالت میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں اور اجاز حسن آوان جج سپیشل کورٹ اور یہ آج انہوں نے عدالت میں انناؤنس بھی کیا جج صاحب تو اپنا کام کر رہے ہیں کرنا چاہاہ بھی رہے لیکن پاکستان کا ناظرین جو نظام ہے گلہ سڑا بوسیدہ نظام اس میں آج سابق وزیر آزم نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا این آر او ٹو دینے کی پوری پوری کوشش ہو رہی ہے اور اس میں جو پروسیکیوشن نے آج بتایا کہ انہوں نے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہی تبدیل کر دیئے گئے ان کا تبادلے کر دیئے گئے تو یہ پہلا سٹیج ہے اس این آر او کی امپلیمنٹیشن میں جو اس گلے سڑے نظام میں بیٹھے ہوئے اس نظام کے کرتا دھرتا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو بے وکوف بنایا جا سکتے ہیں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے اور کس طرح سے اس نظام کو باقاعدہ طور پر کرپل انہوں نے کر کے رکھ دیا اور اس حکومت کے جو کرائیسز ہیں کرائیسز آف لیجٹیمیسی ہے وہ مزید دن با دن سنگین ہوتا جا رہا ہے اسی حوالے سے ناظرین جو امپورٹیڈ حکومت کے حوالے سے آج سابق وزیراعظم عمران خان نے آج خیرتے وچند اہم سوالہ ریز کی اور کہا کہ ایران میں جو کچھ ہوا انیس سو پچاس کی دہائی میں اگزیکلی وہی پلی بک پاکستان میں استعمال ہوئی کیا کہا انہوں نے آئیے دیکھنا ہے انہوں نے باہر سازش بنائی اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں انیس سو پچاس کی دہائی میں بنایا تھا ان کا بھی ایک ازار پرائیم منسٹر آیا تھا اس کا نام مصدق تھا اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے امریکی اور پرطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اس کو ہٹانے کا جس کو رجیم چینج کہتے ہیں پلان بنایا پہلے میڈیا کے اندر کردار کشی کی جائے ان کے پرائیم منسٹر کی اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائے پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ نہ ہیل ہے وہ قابل نہیں ہے اس صدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو پارلیمنٹرینز ان کو رشوت دی ان کو توڑنے کی کوشش کی جو اپوزیشن پارٹیز دیں ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا پوری سازش جب ہو گئی پھر مداخلت ہوئی جی ناظرین آپ نے سنا سابق وزیراعظم پوری مثال دے رہے تھے کہ ایران میں کیا کچھ ہوا اور یہ ڈاکومنٹس اب بقاعدہ ڈی کلاسیفائے ہو چکے ہیں ایران کا کیس لے لیں چلی کا دیکھ لیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہتر ممالک میں ریجیم چینج کا آپریشن کیا گیا اور جسے کہا جاتا ہے لیٹر گئے اس حوالے سے شہباز شریف کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی پریس ٹاک کرتے ہوئے کیا اندیہ دیا کہ اس پہ شاید کوئی کمیشن بن جائے کیا کہا انہیں آئیو دیکھتے ہیں بلکل چاہو جس قسم کا انکوائری ہو وہ تو کنسنسس جو بھی ہوگا ہمارا ایلائیس کا سب ملکہ وہ فیصلہ اپنی جگہ لیکن دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہونا پڑے گا عوام کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم سارے فیکس لے کر آئیں گے جو مناسب فورم ہے جو مناسب طریقے کار ہے اسی طریقے سے یہ فیصلے کیے جائیں گے ماضی میں تو جی آئی ٹیز بنے ہیں اور ان جی آئی ٹیز بھی سارے ادارے جن کا ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دیکھنا ان سارے کے نمائندگی موجود ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن میں میرا ذاتی کوئی اعتراض نہیں ہوگا جی ذاتی کوئی اعتراض نہیں ہے جوڈیشل کمیشن پہ اور پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ خد ڈپٹی سپیک اپ دیٹ چکی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ جوڈیشل کمیشن قائم کرے اور اوپن ہیرنگ کی جائے جو بلاول صاحب بڑی مسکرات جس کو چھپا رہے تھے کہ جو جی آئی ٹی میں پہلے لوگ ہوتے تھے شاید اسی طرح کی جی آئی ٹی بن جائے اس طرح سے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کا یہ کام میرے خال سے یہ قوم ایکسپ نہیں کرے گی جب تک کہ جوڈیشل کمیشن اوپن ہیرنگ کے ساتھ اس کی کاروائی نہ کرے شاکر ترین صاحب آپ بھی اس کابینہ میں موجود تھے جس میں یہ خط بقاعدہ طور پر پیش کیا گیا اس میں جو دھمکیاں تھیں ان کا مطلب کیا تھا کہ جو کہ اب بہت سے لوکہ بھی چکے ہیں سابق وزیر آزم بھی کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے پاکستان کو ماف کر دیں گے نہیں ہٹایا جاتا ووٹ آف نو کانفرنس پاکستان کو کھلم کھلا دھمکی دی گئی تھی کیا یہ بات درست ہے اور اس میں ایکنومک ٹولز بھی استعمال ہونے تھے یہ بلکل درست ہے اور انہوں نے کہا تھا اس کے کانسیکونسز ہوں گے اور ان کو آئیسلیٹ کیا جائے گا امریکہ میں بھی اور یورپین یونین میں بھی اور ہم ان کو ہیڈ آن لیں گے تو ڈیفینیٹلی جب کانسیکونسز کی بات کر رہے ہیں یا ہیڈ آن کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ کے پاس ایک بہت بڑا ٹول تو ہے ناکہ ہماری جو ایکانومی کو افیکٹ کر سکتے ہیں شاکر ترین صاحب آئی ایم ایپ کے ساتھ نیگوسیشنز آپ نے بقائدہ طور پر نیگوسیشنز کی کافی ساری چیزیں بھی کی اور اب یہ والی حکومت بھی نیگوشیٹ کر رہی ہے آئی ایم ایپ کے ساتھ آتے ساتھ ہی مستہ صاحب نے اوت لیا ساتھ ہی امریکہ چلے گئے ایٹلانٹک کاؤنسل میں بھی خطاب کیا آئی ایم ایپ میٹنگ بھی ہوگی ایک دن میں اتنی جلدی انہوں نے یہ میٹنگز آرینج کیسے کر لی اتنے ایفیشنسی ہے فائننس منسٹری میں یا ہماری کوارڈینیشن کے جناب ایک دن میں یہ ساری آئی ایم ایپ کے ساتھ میٹنگز آرینج ہو جائیں یا کہ یہ آپ کو اسی لیٹر گیٹ کی کڑی لگتی ہے کہ نا ٹھیک ہے یہ لوگ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو جو کیرٹ کہتے ہیں وہ دے دیں گے ادھر وائز اگر امران خان کی حکومت رہتی تو پھر سٹک کی سٹک تھی نہیں یہ میٹنگز تو یہ میرے وقت میں یہ آرینج ہو گئی تھی کیونکہ میں میں نے جانا تھا تو ہم نے یہ ساری میٹنگز جو ہیں یہ ایٹلانٹک کانسل وغیرہ اور یہ ایم ایف کے جو میں نے تو ایم ڈی کے لیول پہ آرینج کروائی تھی تو یہ تو وہی سکیجول تھی انہوں نے جا کے بیٹھ گئے لیکن جس طریقے سے ان کو ریسپشن ملا ہمیں تو بڑا ہی ہوسٹائل ریسپشن ملتا تھا میں جب گیا تھا بچھلے اکتوبر کے بیچ میں تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ہی حکومت میں ایک پانچ سو ملین ڈالر ہم نے لیا تھا مارش کے بیچ میں اور ہم نے سات سو بلین کے روپے کے ٹیکسز ہم نے اگری کر لیا تھے کوئی تقریباً چار روپے پچانوے پیسے کا ہم نے تیریف انکریز سے اگری کر لیا تھا سٹیٹ بینک کی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ انڈیپنڈنس ہوگی اور وہ تو ہم نے بالکل ہی کہا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے نیگوسیشنز دلی ہو گئی تھی تو جب میں اکتوبر میں گیا تو کافی ہوسٹائل قسم کا ہمیں ریسپشن ملا تھا اور جو امریکا کے ڈیوڈ لپٹن ہے جو کہ میں بہت اچھی طرح ان کو پہلے سے جانتا ہوں ان کا اٹریٹویڈ بھی کافی ہوسٹائل تھا یا بلکہ ایک انڈیفرن تھا اور انہوں نے کہا آپ کو تو یہ ساری کنڈیشنز کرنی پڑیں گی لیکن ہم نے ڈٹے رہے اور انچہ ہے وہ پھر آپ نے دیکھا کہ سات سو کو ہم نے ساڑھے تین سو کروایا ٹیکسز میں آدھا ہم نے اس کو کروا دیا اپنا ٹیرفز کو اور سٹیٹ بینک میں بھی کئی ایسی کلاوزز تھی جس میں ہماری سوبرینیٹی جس کو وہ ٹچ کرتی تھی جس میں ہمیں کانسٹیوشنل چینجز لانی پڑتی وہ میں نے نکلوائی تو اب جو تھا ہم دسمبر کے جو نمبر سے ہمارے وہ ہم نے بلکہ پورے کی ہوئے تھے اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے جو فیبرری میں یہ پیکج دیا ہے میں نے کہا اس سے تعلق نہیں ہے آپ دسمبر کے نمبر پر ہمیں ایک بلین ڈالر دیں ہم پھر یہ جو بات ہے یہ اگلے ایٹھ ٹرانچ میں دیکھیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو بڑا یہ قسم سے آپ نے بڑی زیادتی کر دی ہے تو وہ چار سو چاہتی کیا گیتی جو آپ نے عوام کو ریلیف پرائم نیسٹر سابق وزیراعظم نے انناؤنس کیا تھا کہ تیس جون تک نہ تیل کی کیمتیں بڑھیں گے پیٹرول کی نہ بڑھلی کی بنیں گے اس کو کہہ رہے تھے آئی ایمیز زیادتی کر دی ہے جی وہ کہہ رہے تھے یہ زیادتی کر دی ہے تو میں نے کہا دیکھیں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی یہ چار سو چھہ سٹھ بلین بنتا ہے اور میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ میں کہاں سے نکھا لیا ہے اس میں کوئی ایمیف کی کنڈیشنالیٹیز کو ہم نے ٹرس پاس کی کیا اس میں سو بلین ڈالر رکیہ ہم نے پی ایس ڈی پی کم کیے فائنلی مجھے کہا اچھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک لگ رہا ہے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ پروونسز سے آپ ہمیں کھلوا دیں کہ ہم دیں گے اور دوسرا یہ جو کمپنیز ہیں یہ بھی ان کے بورٹس لکھ دیں گے یہ بھی دے دیں گے میں کہاں بالکو کروا دیتے ہیں تو بس یہاں تک بات تھی اس کا مطلب ہے اس کے اوپر بھی ڈن ڈیل ہو گئی تھی اور میرا ان کے ساتھ معاہدہ یہی تھا کہ اپریل کی انڈ تک یہ ہمیں بلین ڈالر مل جائے گا تو ڈاکٹر مفتا اسماعیل پھر کیا ڈیل کر کے آئے ہیں جو آپ نے ڈیلیں کی تھی اس سے مختلف ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دو بلین ڈالر ایڈیشنل بھی لیں گے آئی ایم اف سے تو انہوں نے کن ٹرمز پر ایگری کیا آئی ایم اف کے ساتھ یہ تو لیڈی ہیں بھائی یہ تو ابھی وہ یہ کہہ رہی ہے ایم اف نے ان کو لولی پاپ دے دیا ہے کہ دو بلین ڈالر آپ کو جو پروگرام سپتمبر میں ختم ہونا تھا وہ آپ جون میں ختم ہوگا اس دران میں آپ کو دو بلین ڈالر ہم اور دیں گے اس کا مطلب ہے آپ کا جو یہ چھ بلین ڈالر کا جو ڈیل تھی وہ اس کو آٹ کر دیا انہوں نے لیکن پہلا بلین جو انہوں نے ہمیں ابھی دینا تھا جو اپریل میں میں نے لینا تھا انہوں نے اس کے مطالق یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک مشین آئے گا جو کہ میڈل آف میہ میں آئے گا وہ ڈسکس کرے گا آپ کو کہ یہ آپ جو یہ سبسیڈیز دے رہے ہیں اس کو رول بیک کیسے کریں گے اور وہ پھر اور جو چیزیں اگلے اس کے لیے ٹرانش کے لیے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا اور دیکھے گا بجٹ میں آپ نے کیا کیا کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ جو بلین جو ہمیں ایفریل میں ملنا تھا یہ ان سے ایک قسم سے اگری کر کے آگئے ہیں کہ وہ ہمیں یہ اب جون کے انڈ یا جولائی میں دیں گے بجٹ کے بعد تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرائر ایکشنز میں تبدیل ہو گئی ہیں اور یہ پرائر ایکشنز میں نہیں ہونی چاہیئے تھیں اب تھوڑی آسان الفاظ میں پاکستانی قوم کے سمجھنے کے لیے کیونکہ جو آئی ایم اف کا پریسریز بھی آئے اس میں ان فنڈڈ سبسیڈیز کا ایک لفظ تھا آپ نے کہا یہ لوگ لیڈ گئے ہیں ساری چیزیں یہ اگری کر کے آگئے اس کا مطلب چاہے کہ سبسیڈیز جب آپ کہتے ہیں رول بیک ہوگی تو کیا بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی یہ والی چیزیں اگری کر کے آئے ہیں جی یہ ان کو کہہ کے آگئے ہیں کہ ہم یہ سارا کوئی رول بیک کر دیں گے یہ ضرور کہہ کے آگئے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو وہی ٹائم ہے جس میں انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے اگر انہوں نے اگر ان سے ٹائم مانگا ہے ایک دو مہینے کا یا دو دھائی مہینے ہی تو رہ گئے ہیں تو اس کا اگر انہوں نے ٹائم مانگے تو انہوں نے پھر کہا اچھا پیسے نہیں ملیں گے پھر اس وقت آپ پہلے ہمیں کر کے دکھائیں گے اس کا مطلب پرائر ایکشن کر دیا پہلے مطلب بجلی کی قیمت بڑھیں گے آپ تیل کی جو ہے سرسیڈی ختم کی قیمت بڑھیں گے ڈیزل کی قیمت بڑھیں گے تو اس وقت ہم آپ کو وہ بلین بھی دیں گے اور وہ دیکھیں گے بھی صحیح کہ اگلے جو بجٹ میں آپ کیا کیا ایسی کاربائی کرتے ہیں جو ہمیں آپ سے ضرورت ہے اور وہ کافی چیزیں ان سے منگوائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہیں گے کہ جی آپ جو میں نے پچھلی دفعہ اس کو نہیں مانا تھا وہ کہیں گے آپ پروفیڈنٹ فنڈ وغیرے کے اوپر ٹیکسز کی جو ہے وہ اگزمشن کو ختم کریں پروفیڈنٹ فنڈ پر ٹیکس لگ جائے گا اور اس کے بعد وہ کہیں گے ٹیکسز کے جو سلاپس کم کریں تاکہ ٹیکس ریٹس بڑھ جائیں گے جس کے پر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارا پروبلم یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیکس جو دینے والا ہے اس پہ اور ٹیکس لگائیں ہمارا پروبلم ہے کہ ہمارے ٹیکس پیئر کم ہیں تو ہم نے ایک پورا کا پورا سسٹم بنا لیا ہے جس میں ترتالیس ملین لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے جو پورٹل میں جا رہا ہے اور اس کی بیسز پہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھانے والے ہیں تو ٹیکس بیس بڑھانا جو ہے وہ زیادہ مفید ہے رادت دین کے جو پیسے دے ہیں ان کو تو یہ میں آپ کو ابھی شرطیا کہہ سکتا ہوں وہ ان سے یہ منوائیں گے پہلی چیزیں پھر اس میں فرٹلائزر کے اوپر انہوں نے کہنا ہے یہ اگزمشن جائیں یہ ختم کرنے لگے ہیں فرٹلائزر کی قیمتیں بڑھیں گی پھر پیسٹسائیڈ کا بھی یہی صاحب ہے اور ٹریکٹرز کے پر بھی یہی ہوگا شاکر ترین صاحب سابق وزیعظم شاہد حاکان عباسی اور ساتھ ان کے مفتائل فائننس منسٹر بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ اگری کر کے آگئے ہیں کہ کتنی قیمتیں بڑھنی ہیں پیٹرول وغیرہ کی کیا کہا تھا انہیں آئیے دیکھتے ہیں پیٹرول دو سو پینتیس کا اور ڈیزل دو سو چونسٹھ کا ہونا چاہیے جو شاکر ترین وعدہ کرتے گرہ ہے جو شاکر ترین صاحب نے آئیم ایپ سے وعدے کیے تھے یہ رقم اس کے مطابق ہے تو آج جو پاکستان ایک سو پچاس روپے کا پیٹرول فروخت کر رہا ہے اور ایک سو پنتالیس کے ڈیزل فروخت کر رہا ہے اس میں ہر لٹر پر اکیس روپے حکومت جیب سے ادا کرتی ہے اور ڈیزل پر اکاون روپے جیب سے ادا کرتی ہے جی شاکر ترین صاحب نے سنا کہ موجودہ فائننس منسل صاحبی وزیراعظم کہہ رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ مجھے افسوس ہے یہ دونوں محضر لوگ ہیں اور میں ان کو جانتا بھی ہوں کہ اس قسم کا انہوں نے میرے پر الزام لگا دیا اگر میں نے یہ اگری کیا ہوتا تو مجھے یہ پیسے پہلے کیوں نہ مل گئے ہوتے تو میں نے اس پر سٹینڈ لیا اور یہ داکمنٹڈ ہے کہ میں نے ان کو یہ پورا جس طرح میں نے آپ پر نمبرز بتایا یہ میں نے بتایا ان کو اور آخری دن تک جو ہماری نگوشیشن ہو رہی تھی وہ یہی ہے انہوں نے سرے کہا یہ دو چیزیں اپ کے اوپر آپ ہمیں کر دیں یہ ایک تو آئل کمپنیز ہیں وہ ہمیں کہہ دیں کہ وہ پیسے دیں گے ڈیویڈنٹس اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پروونسز وہ پیسے دیں گے میں اس پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی آتا ہوں ڈاکٹر مفتہ اسماعیل صاحب نے 20 اکتوبر 2021 کو شوکر ترین صاحب کے بارے میں جو آئی ایم ایف سے بات چیت ہے کیا کہا تھا آئیے دیکھیں شوکر ترین صاحب جو آئی ایم ایف سے بات کر کے آئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدے وحید کرے ہیں تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے کیونکہ یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی ہم سڑکوں پہ ویسے بھی آ رہے ہیں اور آ جائیں گے کیونکہ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایمہ پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں جو آپ کا کام تھا ٹیکس جمع کرنا وہ آپ کرنے میں ناکام رہے اور حکومت میں آنے کے بعد ڈاکٹر مفتہ اسماعیل صاحب کیا فرماتے ہیں انہوں نے یہ پیٹرول سستہ کیا تھا یہ خان صاحب دے تھے ہمارے لیے بارودی سرنگ لگا کے اس وقت جو سبسیڈی کا انہوں نے پروگرام کیا اس میں چار سو تین سو ستر عرب روپے کا ایک نقصان آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان مجھے آئی ایم ایف جانا ہے تو ہم آئی ایم ایف سے یہ پروگرام بحال کریں گے جو حکومت کو اپنا پتھا کسنا ہوگا بیلٹ ٹائپنگ کرنے ہوگی حکومت میں کریں گے جی شاکر ترین صاحب نے سنا دو موقف وزیر خزانہ کے ایک حکومت میں آنے سے پہلے ایک حکومت میں آنے کے بعد اور آپ لینڈ مائنز لگا کے چلے گئے آپ کے پاس تو یہ فسکل سپیس تھی جو آپ نے آئی ایم ایف کو بھی بتائی یہ فسکل سپیس ماشاءاللہ پی ایش ڈی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مفتہ اسماعیل صاحب بڑی اچھی انکو کیوں نہیں نظر آ رہی دیکھیں ان کو تو کوئی ایسی فسکل سپیس نظر نہیں آئی گی دیکھیں انہوں نے تو مجھے جو میرا جواب خود ہی دے دیا ہے پہلے کہا کہ ہم ایک پیسہ بھی نہیں بڑھائیں گے اور نہیں بڑھانے دیں گے آپ کو خود آ کے پھر کہتے ہیں کہ یہ لینڈ مائنز کر کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے سستہ کر دیا ہے مہنگا کرنے سے تو انہوں نے تو میرا جواب خود ہی دے دیا ہے اور یہ جو پہلے والی جو خاکان عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا شاکر صاحبی کے اس کا مطلب وہ تو ایک قسم کا مفروضہ ہی تھا وہ غلط بات تھی جہاں تک یہ ان کو نظر کیوں نہیں آتا میں آپ کو بتاؤں ان کو نظر اس کے اب ایک ایک اور مسئلہ ہی در آ گیا ہے ہمارا نو مہینے اگر جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ جو ہے وہ دو اشاریہ اور یہ کنسولیڈیٹڈ کی میں بات کروں جس کے بیچ میں پروفنسز کا جو سرپلسز بھی ہوتے ہیں تو ٹو پوائنٹ سکس ٹریلین روپیز ہے جو ایرانگ فور پرسنٹ چار فریصد ہے اب ہم نے فل یر کا دیا ہوئے سک پوائنٹ فور جو کہ یہ چار اشاریہ دو ٹریلین روپیہ کا پورا بجٹ ہوگا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا انہوں نے آتے ہی کہا کہ چار ہزار چھ سو اشار ہزار چھ سو کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا کیونکہ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اس کے بیچ میں جو میں نے آپ کو یہ دیا کہ یہ ہم نے آلیڈی اس کو کاؤنٹ فور کیا ہوا ہے یہ اس کو بھی ڈال رہے ہیں پھر اس کی ڈبل کاؤنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں پھر سرپلسز ڈیٹ کو بھی انفورڈ کر رہے ہیں یہ آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار تیرہ انہوں نے بھی یہ ڈراما کیا تھا چار سو اسی ارب روپیہ جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے یہ جو ریسیبل سے انہوں نے آف سیٹ کر دیا تھا تو یہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو دو شارعہ چھے ٹریلین چھبیس سو ارب روپیہ ہوا ہے یہ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں چھبون سو ارب پہ اس کا مطلب ہے ڈبل سے بھی زیادہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ کرنے یہ یہ ہمارے ملوہ ہمارے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن میں نے آج اس پر سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ مفتہ میاں ہمیں دو ہزار تیرہ ہمارے پر تم نہ کرنا اس دفعہ تو ہمیں اپنے نمبرز پتہ ہیں چھوکترین صاحب اس وقت وزیراعظم شہباز شریف گیارہ جنمنوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں کیا کہا کہ آزادی گروی رکھی جا رہیے سناتے ہیں آپ کو ہمارے پاؤں بیڑیوں میں جگڑے جائیں گے ایک ہاتھ میں آپ کشکور لے اور دوسرے ہاتھ میں آپ کا ایٹمی طاقت ہو یہ کبھی ہو چکتا ہے کبھی آگ اور پانی اکھٹھے چل سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے یا آپ کشکور لکھیں گے یا خدا نہ خواستہ آپ اپنی قوت ہے اس کو کومپرمائز کر لیں گے صرف ایک عرب ڈالر کے لیے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں جو قوم بھیک مانگتی ہے اور بھیک آدھی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن اور شہباز شریف کے وزیر خارج بلاول بھٹو نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا کہا تھا آئی ایم ایف پاکستان طریقہ انصاف کی جو یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے یہ پاکستان کی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے ہم اس آئی ایم ایف ڈیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور خواجہ آصف وہ اس وقت موجودہ وزیر دفاع انہوں نے کیا کہا تھا یہاں پہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے ہمارے یہاں پہ سٹیٹ بینک کے گورنر کے روپ پہ وائس رائے آ چکا ہوا ہے ہم اس وقت ایک فنینشل کالونی بن چکے ہوئے ہیں جی آپ نے شاکر ترین صاحب سنا اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم والے ڈیل کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت جو ڈیل کر رہی ہے وہ اچھی ڈیل ہے یا انہوں نے بھی وہی کام کیا جو آپ کر رہے تھے اور فسکل سپیس انہیں نظر نہیں آ رہی یہ انہیں نے ہمارے سے دیکھے کہ ہم تو پھر بھی ایک اسے ہم نے سٹینڈ لیا نا کہ ہم نے ایک ایک سبسیڈیز دی اور ہم نے اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے وہ سبسیڈیز دی اور ہم نے کہا کہ یہ یہ سبسیڈی عوام کو دیا جی جی عوام کو سبسیڈی دی لوگوں کے بہت لوگ چیخ رہتے کہ ہمارے اوپر یہ مہنگائی آئی اور مہنگائی یہ پیٹی آئی کی مہنگائی نہیں ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو انٹرنیشنل سوپر سائیکل آیا ہوا ہے کمارڈیز کا اس کی وجہ سے لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اس جو ہم عوام کو ہم نے سبسیڈی دے رہے تھے اس سے پہلے بھی میں نے سیلس ریکش کو زیرو کیا ہوا تھا اس سے پہلے بھی جو پرٹرولیم لیوی ہے اس کو میں نے زیرو کیا ہوا تھا اس کے باوجود ہم نے اور بھی یہ سبسیڈی دی کہ لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کی یہ اس وقت سکت نہیں ہے اب یہ جا کے کر کے آگے ہیں کہ جناب ہم اس کو رول بیک کریں گے اور کہ جناب انہوں نے دو سو دو بلین ڈالر کا لولی پاپ ان کو دیا اور انہوں نے کہا جی اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشنشپ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم گامزن رہیں گے اس پروگرام پر تو اب مطلب یا تو وہ ٹھیک نہیں تھا یا پھر یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے شاکترین صاحب ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لے وقفے کے بعد کیا تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی پرفارمنس واقعی اس طرح سی تھی جس طرح پروجیکٹ کی گئی ایک پرسپشن بنائی گی جو کہ سی آئی ای کی پلی بوک میں ملتا ہے کہ کس طرح پرسپشن بنائی جاتی ہے یا کہ کوئی اچیومنٹ سی معاشی فرنٹ پہ اور پاکستان کو بقاعدہ طور پر سٹیبلائز کیا گیا پاکستان کا کل کرزہ کتنا بڑا اس حوالے سے معلومات حاصل کریں گے سٹیٹ بینک کی اٹانومی کی بہت بات ہو رہی تھی اس بل کی بہت بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم بات کری تھی اب جب آئی ایم ایم سے نگوشیشن کی ہے اس کا کیا بنے گا اور پاکستان کی عوام کے لیے آپ کے لیے میرے لیے آنے والے دنوں میں کیا کوئی خوشخبری کی ہمیں امید رکھنی چاہیے اس پر بات کریں گے ایک وقت کے بعد ویلکم بیٹ ناظرین پی ٹی آئی حکومت کی معاشی پولیسیز کے حوالے سے پی ڈی ایم اور خاص طور پر نون لیکی طرف سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس پر بھی آتے ہیں لیکن آج کل سینٹر شاکر ترین صاحب ایک مسئلہ عوام کا لوڈ شیڈنگ آپ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں اس طرح کے ڈیسینز لیے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے موجودہ حکومت آپ کو بلیم کر رہی ہے سرکولر ڈیٹ کا بھی کہتے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے یار دیکھیں یہ تو پھر ہر چیز ہمارے اوپر ڈال دیں گے نا تو آج سے دو مہینے پہلے کیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی پچھلے سال لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی اس دفعہ جو ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہر ویکلی میٹنگ جو میری ہوتی تھی جب آئل کا میں دیتا تھا تھا ریزروز تو میں ان کو کہتا تھا کہ اس میں شارٹیج نہیں ہونی چاہیے اور آخری میں نے جو جو پرائس کنٹرول کی میٹنگ کی تھی اس میں بتیس دن کا ڈیزل جو تھا اور ہائیسٹ لیول جو تھا وہ ڈیزل کا ہمارے پاس زخائر تھے اب تو کسانوں کو نہیں مل رہا کہ جی زخائر ہیں نہیں مل رہا کیونکہ لوگوں نے ہڈ کر دیا جب آپ کا پرائس منسٹر یا سینئر منسٹر یہ کہہ دے کہ جناب ہم نے ان کی قیمتیں بڑھانی ہیں اور کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے سبسیڈی دی ہے لوگوں کے لیے اور یہ ڈیزل اور اس کی پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو لوگوں نے تو ہورڈ ہی کرنا ہے نا اس کو وہ لے کے ہورڈ کر کے بیٹھ گئے ہیں زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو یہ تو ان کی نلائکی ہے نا یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں باقی پھر انہوں نے کہا کہ ستائیس وہ تو مجھے حماد نے میرے خیال میں ایک پروگرام پہلے انہوں نے جواب دے دیا ہے اور کہ یہ تو بالکل سرہ سر جاتتی ہے بکل ستائیس کام وہ تو انہوں نے چار پانچ گنوا دیئے تھے جس میں پرائیوٹ شکٹر کے تھے تھے تو کپیسٹی بھی ہے ہم لوگ انہوں نے تیل بھی پورا قریدا ہوا تھا اور ہم نے پڑھا کئی ہمارے الین جی جو ہے کارگو جو ہیں ہم نے وہ بک کی ہوئے تھے ان کے آتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو رینک کرے اگر رینک کرے تو ان کو چاہیے اس پر ایکشن لیں سو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی ایڈمیسٹریٹیو نائل آئی کی ہے لیکن یہ قبر آپ کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کر کے کہتے ہیں لیکن آپ صرف اس چیز پہ آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اوگرا اوگرا تو ایک ریگلیٹر ہے نا ریگلیٹر کہہ ہے کہ ہمارے پاس سٹاک ہے لیکن زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے سینٹر شاکر ترین صاحب نونلی کہتی ہے کہ ساڑھے تین سال پونے چار سال میں کچھ بھی نہیں کیا اپنے معاشی پرنٹ پر کوئی پرفارمنس ایسی ہے جو آپ گنوا سکتے ہوگی یہ پونے چار سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ڈلیور کیا یہ جی ڈی پی تھا اس حوالے سے اتنی جابز کریشن ہوئی کیا نمبرز ہیں اور ٹی سمارچ کو ابھی دوبارہ کمپنی جو لسٹک کمپنیز ہیں وہ تو اپنے ریکارڈ پروفٹس ڈیکلیئر کری ہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہے ہیں پروفٹس کہاں سے آ رہے ہیں یہی تو ان سے پوچھے پہلے تو یہ ہمارے پاس کوئی انیس اشارہ ایک بلین کا کرنڈ کاؤنٹ ڈیفرسٹرن دے کے چلے گیا اور اس کے پاس کوئی دس بارہ بلین ڈالر کی اور پیمنٹ بھی ہمارے پاس تو کوئی اور چارہی نہیں تھا ہم پیسے رہے سے آئی ای 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 ایف کے پاس جب گئے تو میں نے آپ کو کہا ای 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 بیز دفاہ ہوسٹائل تھا تو انہوں نے کافی سخت کنڈیشنالٹیز ڈالی جس کے بچے انہوں نے روپے کو سستہ کر دیا انہوں نے ٹیرف انکریز کر دیا انہوں نے ڈسکاونٹ ریٹ کو اٹھا کے ساوہ سترہ پرسنٹ کروا دیا اس کی وجہ سے جو ان کے وقت کی جو ری بیس جو گروت تھی وہ 6.1 پرسنٹ تھی وہ نیچے گر کے 3.1 پرسنٹ آئی اور اس کے ساتھ پھر کووڈ آ گیا جب کووڈ آ گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ پروڈکشن ہوئی رہا ساری ایک دم رک گئی تو اس سے جو گروت ریٹ ہے وہ اور یہ اس میں ہمارا کیا کرنا کچھ نہیں تھا یہ ایک خدای آفت تھی ابھی آپ کتے جی ڈی پی پہ چھوڑ کے گئے ہیں اور پروجیکٹیب جی ڈی پی کتنا تھا مجھے ایک منٹ دے دیں گے تو میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا تو وہ ایک پرسنٹ منفی ہو گیا ایک پرسنٹ منفی ہوا تو اس کے بعد ہم نے جب بیس اکیس کا بجٹ بنایا تو ہم نے کہا کہ یہ کوئی تقریباً ڈیڑھ دو پرسنٹ ڈھائی پرسنٹ ہوگی لیکن پرائیمنیسٹر نے انویشمنٹ کی ایگری کلچر میں ایکسپورٹ اور انڈسٹری میں اور انہوں نے ہاؤزنگ بغیرہ کنسٹرکشن میں بھی کی تو اس میں جب کی تو ایک قسم کے حیران کن اس کے ریزلٹس آئے اور ہماری جو پچھلے سال کی جو ایک گروت تھی وہ 5.6 پرسنٹ تھی اور اس میں سب حیران ہو گئے اور یہ جو ہے ابھی ویریفائی ہو گئے ہیں یہ نمبر کہ تیسرے سال میں ہم نے پانچ اشارہ چھے فیصد کی تھی ان کے تیسرے سال میں انہوں تین اشارہ آٹھ پرسنٹ کی تھی تو پانچ اشارہ چھے فیصد گروت ایکانومی میں ساڑھے پانچ ملین نئی جابز ہم نے کریئیٹ کی اس کے بیچ میں اگر آپ اگر اور دیکھیں جو اب اس سے آگے دیکھیں اب ہم نے کیا 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 اس کے بعد بھی تو نو مہینے گزر گیا ہے نا ہماری جو جو انڈسٹری گروہ کر رہی ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پر گروہ کر رہی ہے آٹھ مہینے میں ہماری پانچ بمبر کروپس آ چکی ہیں ہمارے ریکارڈ پروفٹس ہیں جنہوں کارپورٹ کے جو سو کمپنی ہیں وہ ان کے وقت میں اٹھارہ میں پانچ سو پچاسی ہر ارو رفیہ انہیں بنایا تھا ہمارے وقت میں ناؤ سو انتیس ہر ارو رفیہ بنایا ہے اس کے بعد اگر آپ ایکسپورٹس کو دیکھیں تو ایکسپورٹس اس وقت تیس سے بتیس بلین پر جائیں گی اور یہ ان کے وقت میں پانچ سال میں زیرو گروہ ہوئی تھی یہ ایکسپورٹس میں مطلب سفر اور ہمارے وقت کے بیچ میں ابھی آپ دیکھیں یہ چوبیس بلین سے ہم لوگ بتیس پر چلے جائیں گے اس چوتھے سال کے بیچ میں اور ریمیٹنسز جو کہ انیس بلین تھی وہ اس وقت بتیس بلین اس سال ہوں گی اگین اس کے بیچ میں ایک بہت ہی یہ میسیف انکریز آیا ہے تو ایکسپورٹ بڑھ گئی ریمیٹنسز بڑھ گئی انڈسٹری بڑھ گئی اگری کلچر بڑھ گئی سرویس سیکٹر تو ویسے ہی کر رہا ہے اور یہ ٹیکسز ٹیکسز جو ہے یہ سنتیس سو پہ چھوڑ کے گئی تھے پچھلے سال جو تھا یہ پچھلے سال سنتالیس اس سے پہلے پہ اٹھتیس پہ تھا پہ سنتالیس پہ آیا ہے پچھلے سال اس سال وہ ایک سٹھ ارب پہ جا رہا ہے ایک سو ارب پہ اور اگر تین سو ارب پہ میں یہ پٹرولیوم کا نہ دیتا تو چونسٹھ سے یہ ہائیسٹ گروتھ ہے ایک سال میں تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کیا مطلب ایسے ہوا میں سے ہو رہی ہیں یہ ان کو ڈیٹ کے بیچ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹ بڑھ گئے ڈیٹ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑھا دیا آپ نے جی 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 میں اس کا جواب دے دیتا ہوں نا انہوں نے کہا کہ جناب یہ کبھی جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس کو پرسنٹیج میں لے لیتے ہیں جو ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ ایپسولوٹ مارد میں لے لیتے ہیں انہوں نے پچیس ٹریلین کا ڈیٹ شوڑ کے کہتے ہیں اب کوئی اٹھالیس کا ہے تقریبا نہیں پورٹی ٹو فورٹی تری کا اٹھارنگ ٹریلین بڑھا ہے اس کو اگر آپ جی ڈی بی پہ دیکھیں تو جی ڈی بی پچاسی فیصد بڑھ گئی ہے ان چار ساتھ تھی اس حوالے سے اور اب پی ڈی ایم کی جو مقصود حکومت ہے وہ اس کو کیسے قابو کرے گی دیکھیں جی یہ ابھی آگیا ہے نا گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے ہم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو یہ جو انفلیشن ہے یہ ایمپورٹڈ فر انفلیشن ہے ہم پیٹرول جو ہے وہ اور ڈیزل ہم ایمپورٹ کرتے ہیں ہم خردنی تیل ایمپورٹ کرتے ہیں ہم کوئلا ایمپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں ویکسین ایمپورٹ کرنی پڑھیں گی یہ اگر صرف چار چیزیں ارشد بھائی اگر اس کی جو انکریز جو ہے پرائس میں پچھلے سال سے لے لیں تو وہ ساڑھے بارہ ارب روپے ڈالر بنتی ہے نو مہینے کیلئے ساڑھے بارہ بلین ڈالر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بلکو بیلنس ہو جائے گا لیکن انفلیشن بھی جائے گی ان کو یہی پرابلم تھا کہ عمران خان کو کیوں نیچے لے کے آنا چاہتے تھے بکوز ہماری گروت تو ہو رہی تھی اور ہماری باٹم اپ گروت ہو رہی تھی بکوز ہم کامیاب پا پاکستان بھی دے رہے تھے ہم اس میں سیتھ کارڈ بھی دے رہے تھے ہم اس میں احساس کے باقی پروگرام بھی دے رہے تھے تو ہم تو بٹم اپ اپ روچ میں جا رہے تھے آل انکلوسف اپ روچ ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا اگر انفلیشن بھی نیچے چلی جاتی تو انکت ہو انکت ہو انکت ہو بالکل اگلا الیکشن گیا تھا ایڈ شاکر ترین صاحب جو سرکولر ڈیٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی پالیسی بنائی تھی اور اس حکومت کے پاس کوئی ابھی تک آپ کو پتہ لگے کہ پالیسی بنی ہے سرکولر ڈیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے جی جی دیکھیں سرکولر ڈیٹ کیا ہے سرکولر ڈیٹ انفلوز آ رہی ہیں دوا کے جو کپیسٹی پیمنٹس کی جب یہ اٹھارہ کے بیچ میں یہ اٹھارہ انیس میں یہ ساڑھے چار سو ارب روپیہ جو ہے ان 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 جو ہے ہماری انسٹالڈ کپیسٹی جو ہم نے جس پہ گارنٹی جو دیوی ہے لوگوں کو ریٹرن کی وہ جو ہیں اور انٹرنیشنل کمپنیز ہیں یا لوکل کمپنیز ہیں پرائیوٹ کمپنیز ہیں وہ ہمیں ساڑھے چار سو ارب ان کو دینا پڑتا جس کی ہم بجلی یوز نہیں کرتے تھے وہ اب بڑھ کے اس سال یہ جو ابھی گزر رہا ہے اس میں ساڑھے آٹھ سو ارب روپیہ کی انفلوز آ رہی ہیں ہمیں سرکل اور ڈیٹ کے بیچ میں اس فلو کو ہم نے ریڈیوز کرتے 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 ابھی اس سال میں کوئی ایک سو بیس ایک سو تیس بلین ہوگا اور اگلے سال سے وہ ریورس ہونا شروع ہوگا لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اس کو یہ جو ہمارا جو ایک اشارہ تین تھا اور اب دو اشارہ تین پہ آ گیا ہے ہم نے اس کو کم کرنا ہے تو میرے پاس کوئی تقریباً 1.1 ٹریلین کے ڈیویڈن پڑے تھے اویل کمپنیز میں اس میں سے ہم اگر لوکل شہر روڈرز ان کو نکال بھی دیں کوئی تقریباً اور کوئی کمپنیز کے پاس بھی کچھ پیسے رکھ لیں تو چھ ساڑھے چھ سو ارب روپیہ کا ڈیویڈن جو ہے وہ میں نے ان کو کہا ہے آپ اس کو استعمال کریں آپ نے سرکل اور ڈیٹ کو ریڈیوز کرنے میں مجھے نہیں چاہیے آپ اس کو ریڈیوز دیں تو اس کا مطلب ہے اگر 23 سو ہے تو اس میں سے 600 بھی نکال دیں تو ہم اس کو within next six months کے بیچ میں ہم اس کو ستھنا سو پہ لے کے آ جاتے ہیں شاکر تین صاحب جیسی حکومت آئی ڈاکر مفتا اسماعیل صاحب پتہ لگا پیڈیم ڈالر ایک دم نیچے چلا گیا کیا یہ ساگڈار صاحب والا فرمولا چل سکتا ہے دوبارہ کے مارکٹ میں آپ پیسے پام کر کے ڈالر کی پرائز ویڈیویشن اس کو کنٹرول کریں روپی ڈالر پیریٹی پوسیبل ہے دوبارہ یا کہ کوئی جنمن سٹیتھ لینے پڑیں گے نہیں دی اگر ان کے پاس اس زمانے میں بھی دیکھیں ان کی کمارڈریڈی پرائز تھی سارا کوئی تھا ان کے پاس ڈالر آئے انہوں نے زیاں کیا اس کا 33 ارب ڈالر تو صرف امپورٹ ایکسپورٹ کی بیچ میں انہوں نے آگ لگا دی ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیرو انکریز ہوئی ان کی پورے پانچ سال میں اور امپورٹس جو ہیں وہ تیس بیلین سے انکریز کی تیس تیس بیلین اس کے بعد جو انہوں نے مارکٹ میں ڈالا وہ اس کا تو اور ہی حساب ہے وہ تو آپ چھوڑیے اب جو جو ہوا ہے یہ جو اس کا جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ایکشینج ریٹ ہوتا ہے اپنی انفلیشن کے ساتھ لنک آپ کی انفلیشن اگر ہائی ہے تو آپ کو ڈیویلیو کرنا ہی پڑتا آجتا آجتا کر کے ورنہ آپ کی جو پڑکٹس کمپیٹیٹیو نہیں رہتی مارکٹ کے بیچ میں انٹرنیشن مارکٹس میں تو یہ اس وقت ریل افیکٹیو ایکشینج ریٹ ایک سو پچھتر ایک سو اٹھتر کے قریب قریب ہے یہ باقی جو اوپر یہ ہے یہ سپیکلیشن ہے کیونکہ پولیٹیکل انسلٹینٹی جب ہوتی ہے اور آپ کی پولیسی جو ہے وہ فرم نہیں ہوتی تو لوگ استعمال کردے ہیں ایکسپورٹر باہر کسی رکھنا شروع جاتا ہے امپورٹر پہلے لسے ہیں کھولنا شروع ہو جاتا ہے جو یہاں کا بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ کنورٹ کرنا شروع کرتا ہے ڈالرز میں تو اس کو ہمیں ہمارا سنٹرل بینک کو پورے پکے طریقے سے اس کو سبالنا پڑے گا بلکل چکے ہے شاہد کرتیم ساتھ بہت شکریہ پروگرامشن